اسلام علیکم ناظرین کیا حال چالیں آپ کے امید ہے بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں نے سوچا کہ اس پینڈیمک سیچوئیشن میں میں آپ کو سٹیٹ آف ایلینوائی کا جو سیکنڈ لارجس مال ہے اس کی سہر کرواتی ہوں سو لیٹس چیکٹ اٹ آؤٹ اب گاڑی جو ہے وہ میں نے اپنے پسندیدہ سٹور کے سامنے پارکنگ میں میں نے پارک کر دی ہے اور اب یہ جو ہے ہوم گوڈز یہ بیسیکلی بہت زبردہ سٹور ہے اور اس قسم کے یہاں پہ دو تین اور بہت زبردہ سٹور ہیں جن میں میں ہمیشہ وزٹ کرتی ہوں جب بھی میں باہر نکلوں کہ کیا چیزیں آئیویں ہیں اور جیسا کہ میں اندر آ گئی ہوں تو یہاں پہ مجھے بہت زبردہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جس سے آپ گھر کی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں کچن کو سٹ کر سکتے ہیں بہت خوبصورت سمری کلرز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اس وقت بیوٹی فول پلیٹرز اور بیوٹی فول پیٹیو فرنیچر آج کل سمر ہے تو اس لحاظ سے بہت زبردہ یہ کینز کی بنی ہوئی جو چیرز ہیں یہ مجھے نظر آ رہی ہیں بہت کل پاکستانی سٹائل مجھے نظر آیا ہے اس کا یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے پیٹیو سیٹ میں نے بھی لینا تو نہیں ہے لیکن مجھے مزا آتا ہے دیکھ کے اس طرح کی نئی نئی چیزیں اور نہیں نہیں میں کوئی سکوٹر بائی کرنے نہیں آئی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بڑے سائز کا کوئی کٹنگ بورڈ لے کر انہوں نے سکوٹر کے اوپر سیٹ کر دیا ہے تاکہ یہ کچن میں جو آئیلنڈ ہوتے ہیں اس کا کام دے سکے اب میں یہاں پہ لیڈیز ڈپارٹمنٹ میں آ گئی ہوں یہاں پہ بھی بہت زبردست خوبصورت سے ڈریسز اور کپڑے آئے میں ہیں تو چلے میں سٹور سے نکل کے تو اب میں دیکھ رہی ہوں کہ مال کے اندر اس وقت کیا سیچویشن ہے تو بہت دکھ ہو رہا ہے کئی سٹور جو ہیں وہ اس وقت بند ہو رہے ہیں اس پہ سٹور کلوزنگ کا سائن ہے اور یہ جو فائیو بیلو سٹور ہے یہ میں نے دیکھا کہ اس کی چینز جگہ جگہ کھلی ہے اور یہ انڈر فائیو ڈالرز جو ہیں اس کے اندر چیزیں آ رہی ہیں آج کل کے جو حالات ہیں سیچویشن ہے تو اس لحاظ سے مجھے یہ سٹور اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ میں فوڈ کورٹ میں دیکھتی ہوں آہ لوگ نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ کھاپی رہے ہیں تو شکر الحمدللہ کے سیچویشن تھوڑی بیٹر ہوئی ہے مالز جو ہیں وہ کھل گئے ہیں اور آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں چہل قدمی کر رہے ہیں اور نظر بھی آنا شروع ہو گئے ہیں مال میں تو اس مال کے بارے میں میں ناظرین آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی یہ مال جو ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ سیکنڈ لارجس مال ہے ایلینوائی کا اور یہ نائنٹین نائنٹی ون آگسٹ میں یہ تعمیر ہوا تھا اور اگلے مہینے اس کو پورے آہ انتیس سال ہو رہے ہیں اس مال کو بنے ہوئے اور یہ یہاں پر بیسیکلی تمام برینڈڈ سٹورز ہیں لیکن ان کے بیسیکلی آوٹلٹس ہیں یہاں پر تو آوٹلٹس اور آہ نارمل مال میں یہ فرق ہوتا ہے کہ آوٹلٹس میں جو برینڈڈ سٹورز ہوتے ہیں اس میں آپ کو قیمتاً ذرا تھوڑی سستی پرائزز مل جاتی ہیں اور ان کے پاس سیل بھی بہت اچھی لگی ہوتی ہیں بیسیکلی تو یہ مال میں نے ہمیشہ بیزی دیکھا ہے میں خود بھی یہاں پر کام کرتی ہوں تو ویک ڈیس میں بھی یہ مال ہمیشہ بیزی ہوتا ہے لیکن آج مجھے معمول سے ذرا کم لوگ نظر آ رہے ہیں یہاں پر تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ بھی پینڈیمک چل رہا ہے لیکن اٹلیس چلے یہ اچھی بات ہے کہ آنا شروع ہو گئے ہیں تو وچھ اس گوڑ فور دا مال اور فور دا بزنیسس رائیت ناؤ تو ٹھیک ہے اور یہ جو ہے جیسے جیسے میں آگے جا رہی ہوں موسیلی تو شاپس جو ہیں وہ اوپن ہی ہیں لیکن بہت کم مجھے لگا ہے کہ جیسے شاپس کچھ کلوز بھی ہیں تو وہ بھی ایسا ایسا انشاءاللہ تالہ کھل دیں گیپ سٹور جو ہے اس وقت مجھے کلوز نظر آ رہا ہے آئی ڈانٹ نو کیا ریزن ہے کیوں بند ہے لیکن اسی طرح آگے جیسے جیسے میں جا رہی ہوں کچھ سٹور مجھے اور بھی بند نظر آئے ہیں لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ موسیلی زیادہ تر سٹور کھلے ہوئے ہیں تو یہاں پہ دو سو سے زیادہ آٹلیٹس ہیں بیسیکلی بہت بڑا مال ہے لیکن میں آج آپ کو سارا کور نہیں کراؤں گی آج میں آپ کو ہافت جو ہے وہ کور کروا رہی ہوں بیسیکلی بیڈ بات بیارن میں میں داخل ہو چکی ہوں یہ کیچن ایریا جو ہے میرا پسندیدہ ایریا ہے جہاں پہ مجھے ایک بہت زبردست گیجٹ ملائے بیسیکلی وہ کٹر ہے میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی ٹھیک ہے اور وہاں سے میں نکل آئی نہیں ہوں اور میں پھر مال کی طرف بڑھ رہی ہوں اور اب میں اپنے ایک اور پسندیدہ جو میسیز ہے یہ سٹور بھی مجھے بہت پسند ہے تو یہاں پہ بس فائنل وزٹ کروں گی اور اس میں جو میرا پسندیدہ ڈپارٹمنٹ ہے وہ شوز بیگز اور کپڑے ہیں ان کو میں نے لازمی دیکھنا ہوتا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو وزٹ کرا دیتی ہوں بس اس کے بعد پھر میں جو ہے آپ کو انڈویجنل سٹورز جیسے باہر آؤٹسائیڈ آف دی مال جون سے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو وزٹ کرواتی ہوں کہ وہاں پہ کیا سیچویشن ہے اور کیا پینڈیمک سیچویشن چل رہی ہے اس وقت ٹھیک ہے ناظرین تو یہ تو انسائیڈ مال تھا جس کی میں نے آپ کو سیر کروائی ہے اب میں آپ کو اس کے بعد اب میں نرسری جا رہی ہوں اور وہاں پہ میں دیکھوں گی کہ مجھے ایک دو درخت چاہیے ہیں اس وقت کہ اگر مجھے مل جائیں میری پسندیدہ ایپلز کے تو میں ان کو لا کے تو گھر میں پھر پلانٹ کروں ان کو تو چلیں وہاں پہ چلتے ہیں اب اس وقت میں میں نارڈز کی جو نرسری سیکشن ہے اس کی طرف میں جا رہی ہوں جو گارڈن سیکشن ہے ان کا تو امید کرتی ہوں کہ میں جس بیری پلانٹ کے لیے آئی ہوں وہ شاید مجھے مل جائے لیکن ای نو کہ میں تھوڑا لیٹ ہو گئی ہوں شکاگو کا ویدر ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ می کے انڈ جن کے شروع تک پلانٹنگ ہو جاتی ہے لیکن میں تھوڑا سا لیٹ ہوں میں جولائی میں آئی ہوں تو شاید مجھے بلو بیریز کا پلانٹ جو ہے وہ مل جائے میں اس کو دیکھ رہی ہوں اس وقت اور دوسرا میں یہاں پر آئی ہوں گالا ایپلز کے لیے وہ ایپلز بھی مجھے بہت پسانتا ہے تو آئی ہوپ کہ مجھے اس کا بھی کوئی درخت مل جائے تو پھر میں اس کو لگوا ہوں بیکشارٹ میں تو یہاں پہ میں ڈیفرنٹ یہ پودے اور جارز اور ڈیفرنٹ سے خوبصورت سے دیکھ رہی ہوں بہت ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سے بھی پودے مل رہے ہیں یہاں پہ مجھے یہ بلیک بیریز کا نظر آئے پلانٹ لیکن ابھی میں اس کو سکپ کر رہی ہوں مجھے بیسیکلی بلو بیریز کا چاہیے تھا اب میں یہ درختوں والے سیکشن میں آگئی ہوں یہاں پہ مجھے بربن ایپل جو ہے وہ نظر آیا ہے فیوجی ایپل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے لیکن میں گالا ایپلز کے لیے آئی تھی اور لیکن ہی مجھے گالا ایپل کا ایک مل گیا ہے درخت اور ایک مجھے ریڈ ڈیلیشیس ایپلز کا مل گیا ہے تو میں نے یہ دو لے لی ہیں اور اب میں ان کو پھر پلانٹ کرواتی ہوں اب ٹریز کو بائی کرنے کے بعد تو میرے پاس تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں نے کہا چلیں پھر تی جے میکس جو ہے یہ میرا بہت پسندیدہ سٹور ہے تو یہاں پہ میں دیکھنے آئی ہوں تو ہمیشہ یہ فول ہوتا ہے اس کے جس بھی آپ ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں ان کے پاس ہمیشہ ورائٹی ہوتی ہے بہت زبردستی تو یہیسے اب میں یہاں پہ اس وقت پیتھنڈ باڈی اس ڈپارٹمنٹ میں آئی نہیں ہوں میں وہ دیکھ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ کافی کچھ ہے ان کے پاس اس وقت جو بھی آپ لینا چاہیں اور یہ جو ہے یہ میرا پسندیدہ ڈپارٹمنٹ ہے جو کچن کی چیزیں ہیں بیسکلی یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جیسے ڈیفرنٹ پلیٹرز اور ڈیفرنٹ میں اس وقت یہاں پہ دیکھ رہی ہوں کہ ڈینر سیٹ ان کے پاس کچھ اویلیبل ہیں لیکن پورے زیادہ کونٹیٹی کے حساب سے زیادہ نہیں ہیں صرف چار چار کے سیٹ کے حساب سے ان کے پاس مل رہے ہیں کلرز بھی بہت خوبصورت آئیم ہیں اور یہ بنچ دیکھیں کتنا خوبصورت سمر کلرز کے لحاظ سے یہ لگ رہا ہے آپ اپنے گارڈن میں رکھیں یا فرنٹ یارڈ میں رکھیں اور اب میں ان کے ڈیکوریشن سائٹ پر آگئی ہوں تو آپ اپنے پسند کے حساب سے چھوٹی بڑی جس طرح بھی آپ ڈیکوریشن لینا چاہیں آپ کو ڈیفرنٹ کلرز میں اس سٹور کی یہی خوبی ہے کہ یہ کلرز کو جو ہے انہینس کرتا ہے سمر کے کلرز کو اس طرح ونٹر کے اس طرح تو اس میں کلرز جو ہیں بہت تیزی سے چینج ہوتے ہیں اس سٹور میں ویدر کے لحاظ سے اور اب میں یہاں پہ وال آرٹس جو ہیں اور میررز جو ہیں اس سیکشن میں آئی ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت زیادہ ورائٹی ہے ان کے پاس میررز کی آپ کو جس سائز کا بھی اور جس کلر کا بھی ریکوائیڈ آپ کو یہاں سے سانی سے مل سکتا ہے اور یہ جو ہے یہ بہت خوبصورت مجھے پلینٹ سے لگے ہیں بہت بیوٹیپل سیٹ ہوئے میں آپ کی چن میں رکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہیں یہ رنرز ہیں بیسیکلی جو ٹیبل کے اوپر ہیں یہ دو کلرز میں ہیں اور یہ بہت ہی اٹریکٹ کر رہے تھے یہ گولڈن میں اور ایک مٹیلک سا بلیک سا کلر ہے جو بھی آپ کی تھیم ہے ٹیبل کی آپ اس میں یہ رکھ سکتے ہیں بہت زیادہ دست اور یہ دیکھیں انہوں نے کشنز جو ہیں کتنے اچھے طریقے سے سیٹ کیے ہیں کلرز کی تھیم کے حساب سے اس کو سیٹ کیا ہے آپ کو اپنے سوپاس اور جو بھی آپ کو جیدر بھی کشنز رکھ رہے ہیں آپ کو ہر کلر کی سکین کے لحاظ سے انہوں نے سیٹن کی گئی ہے اور آپ کو یہاں پر مل سکتے ہیں اور یہ چونسا سائز ہے اس کو دیکھیں مجھے پاکستان میں پرانے زمانے کی وہ فیتل کے بالٹیاں جو ہوتی تھی وہ یاد آگئی ہیں کہ اس کے اندر ہم اس طرح کی اس میں آم رکھے تو کھایا کر سیتے گرمی میں وہ مجھے زمانہ یاد آگیا اور یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت سی ایک ٹری ہے اس کے اندر آپ کتنا کچھ گفٹ میں جیسے کچھ بھی آپ ورائٹیز دے سکتے ہیں جیسے پنہونیاں وغیرہ ہوتی ہیں ہم شادی بیاؤں میں آپ کچھ بھی رکھیں تو آپ اس کو اپریزنٹ کر سکتے ہیں جو گفٹ باکس تو یہ اچھا مجھے آئیڈیا لگا اور یہاں پہ یہ دیکھیں کینس کے بڑے بڑے سے پلیٹر ہیں اور پرنیچر ہے تو گرمیوں کے لحاظ سے بہت اچھے ورائٹی آئیڈیا یہاں پہ اور اسی طرح ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سی چیزیں یہاں پہ مل رہی ہیں اور یہ بھی ان کا ڈیپارٹمنٹ جو ہے یہ بہت زبردست ہوتا ہے یہ جو ہے ورلڈ وائٹ فوڈ لے کر آتے ہیں اور ان کی یورپ یورپلی سائٹ سے بہت ان کی بڑی مارکٹ ہے وہاں سے ان کے پاس یہ دیکھیں مانوکا ہنی جو ہے ان کے پاس جو آسٹریلیا کا بیسکلی یہ مشہور ہنی ہے مانوکا جو ہے اور ان کے پاس کافی اس کی ورائٹی ہے اور یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ڈیفرنٹ کوفی سٹیز اور جیم جیلیز اور کوکیز اور ڈیفرنٹ کنٹریز کے ڈیلائٹس وغیرہ آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے اس ٹور کی یہی خاصیت ہے کہ یہ ورڈ وائٹ جو ہے اب یہ دیکھیں کہ ٹرکش ڈیلائٹ جو ہے یہ بھی یہاں پہ مجھے نظر آرہا ہے اور یہ اٹیلین سیکشن ہے پورا جہاں پہ ڈیفرنٹ سوسز اٹیلین اور ڈیفرنٹ ان کے سپائسیز اور پاسٹا اور آئل جو بھی آپ لینا چاہیں وہ یہاں پہ ان کی کافی ورائٹی ہے تو بہت زیادہ چیزیں ماشاء لائے اور یہ بس بلکل اینڈ میں بس اب میں گھر کی طرف چلوں گی کیونکہ میں نے گارڈنرز جو ہے ان کو بلالیا گھر پہ تو اب میں ان سے ٹری جو ہے پلانٹ کرواؤں گی تو بس جی میرا وزٹ ختم ہوا اب جب میں گھر پہنچی تو گارڈنرز آئے ہوئے تھے وہ ٹریز کو پلانٹ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اور جو اس وقت اویلیبل تھے اور ٹریز بھی جو ہیں وقت پر لگ گئے ہیں تو اب ان پہ پھالانے کا انتظار رہے گا انشاءاللہ تو یہ تھی ناظرین آج کی سیر امید ہے آپ کو پسند آئے گی آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اگر اس طرح کی اور بھی لیٹر سیچویشن پر معلوماتی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی یا پھر نئی جگہ کی معلومات کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں 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 ملتے ہیں